بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبہ کے پاس حاجی صاحب کی ایک آڈیو لیک موجود ہے جو وہ ریلیز کرنے جا رہی تھی کہ انہیں اس حاگڈار کو لانا پڑا سمدھیوں کا پریشر اتنا بڑھ گیا کہ حاجی صاحب ماننے پر مجبور ہو گئی تفصیل میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ لیکس ہوتی کہ ایکون کرتا ہے جب آپ کسی ادارے کے اندر کسی سسٹم کے اندر ان لوگوں تک تبدیلی لانا چاہے اور آپ کی بات نہ سنی جائے آپ کی بات نہ ماری جائے تو پھر لوگ تنگ آ کر پبلک میں جاتے ہیں لیک کرتے ہیں وہ باتیں اکثر انہیں وسل بلور کہتے ہیں ویکی لیکس نے بھی ایسا ہی کیا تھا سارے راز باہ رہے تھے اس آڈیو کے علاوہ اب ایسا کیا ہوا ہے جو پتا نہیں چال رہا کہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر اب ایک بہترین وزیر خزانہ لیا جا رہا ہے اور یہ وہی شخص ہے جس نے پچیس ارب ڈالر کی برامداد کو پانچ سال کی انتک محنت کے بعد بائیس ارب تک لے گیا یہ وہی شخص ہے کہ جو ڈھائی ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو بیس ارب ڈالر تک لے گیا اس شخص کی وجہ سے فیصلہ باد منچسٹر جیسے کہتے ہیں وہاں ٹیکسٹائل میں کپڑا بنانے کی بجائے ان کی لوئے کے بہوت وہ کوڑیا کبار میں بکرا تھا یہ شخص جو منی لانڈرنگ کا ماسٹر مائنڈ دبائی یوکے امریکہ اور بھارت میں کاروباروں کا کرتا دھرتا سب سے بڑا رہا جس نے بائیس ارب ڈالر سود پر کرزہ لے کر ڈالر کو وقتی طور پر ہو کر معیشت کو مٹی میں ملا دیا لیکن اس وقت لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ جرنل باجوہ صاحب اس حاگ دار کو لانے پر مجبور ہو گئے اور وہ بھی ائر فورس ون کے جہاز میں اب دیکھیں ائر فورس کی دنیا میں ایک عزت ہے ایک مقام ہے ایک ساکھ ہے ایم ایم عالم جیسے محمد حسین جیسے فائٹر پالٹ جو ایک بڑا نام دے چکے ہیں ایسے جہاز میں آپ نے مفرور مجرم کو واپس لانا تھا یہ ایک قومی جرم ہے عدالتیں پتہ نہیں سو گئی ہیں آئی جی پنجاب جس کا کام تھا اس شخص کی گردن پکڑ کر تھا وہ اس کے پیر پکڑنے پہ لیے کھڑا ہے استقبال کرنے کے لیے تیار ہے جس کے پیچھے پولیس لگی رہی چار سال اس نے آج پولیس کو آگے لگایا ہوا ہوتر بجا رہے ہیں آخر ہوا کیا پہلے اس کا باجوا صاحب کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور کس طرح اس شخص نے ڈیل کر رہا ہے اس کا میں نام آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کی تھوڑی سی ہسٹری سن لیں آپ یہ ساگڈار لندن میں ایک فیملی تھی کازی فیملی وہ جب سیاست اور پارلیمنٹ میں جتنی بھی وارداتے ہیں اس نے کی بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ پیپر بنائے نکلی یہ سارے یہ اس خاندان نے اسے پنا دی اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا سات سال وہاں رہا اس نے ان کے شناتی کارڈ ان کے پیپر سارے دو نبری سے بنائے اور فراڈ کیا اور جب پرویز مشرف نے آپ کو بتا ہے مارشلہ لگایا تو یہ شریفوں کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنا اس نے اس اٹھارہ صفوں کا ایک اطرافی بیان پورا لکھا ہاتھ سے اپنے کہ کس کس طرح میں نے منی لانڈرنگ کی کہاں کہاں کی اگر سے ٹکڑے نے یہ ثبوت ہے ان کی تحقیق کیوں نہیں کی گئے اب اطرافی بیان کی کیا تحقیق ہوتی ہے اسی لئے پھر ہدیبیا پیپر مل مکمل طور پر بند کی آگیا بلکہ یہاں تک آگیا کہ میڈی اس پر بات نہ کریں پھر قطر کا عربی شیخ آگیا سامنے اس کے پاس یہ مشیر لگا رہا 83 کروڑ پیاس نے وہاں سے لیا مشیر کے کوئی ڈکلیئر نہیں کوئی پتہ نہیں کہا ہے بے شمار دولت اور جائداد اس کے بیٹے کے پاس وہ مہنگی ترین فراریاں دیکھیں گاڑیاں دبئی میں بلڈنگز محلات اچھا یہ سارے جو اس نے اسیمبلی میں پیپلز پارٹی کے اوپر اس نے چالیس صفات دکھائے تھے کہا تھا کہ یہ زرداری صاحب کے جو دو سو عرب ڈالر پڑے ہوئے بینکوں میں سویس بینکوں میں یہ ہے سارے ثبوت جو بعد میں انہوں نے خود وہ ثبوت غائب کر دی اور پھر آپ کو پتہ ہے جب یہ ہارٹ ٹاک برطانوی اس پروگرام میں گیا سٹیفن ساکر کے سامنے وہ جو ہوس تھا تو جائداد پر جب بات ہوئی وہاں پر اس نے کچھ پوچھا اس نے کہا میرا تو ایک ہی گھر ہے لاہور میں لیکن نیب کے کاغذات میں الفلاہ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں اس کے تین پلات نکلے اسلام آباد میں چھے اکڑ کا کنال کا نہیں میں کہہ رہا ہے اکڑ کا پارلیمنٹ لوجز میں دو کنال کا پھر سینٹ کی جو کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائیٹی اس میں ایک پلات نیجنگ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں اس میں پلات پھر دبائی میں جائدادیں شاپنگ سینٹر پلازے مدب اسحاہ بھی نہیں ان کا دوہزار سترہ میں اس کے اوپر فرد جرم لگی اور یہ وزیراعظم کے جہاز میں بیٹھ کر بائے رہا اشتہاری بنا اچھا یہ بھی تاریخ دیکھے کہ سینٹر بنا کہاں لندن میں بیٹھے بیٹھے پاکستان میں آپ جائیں کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولیں تو آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولتا جاتا خود نہ موجود میرا نہیں کھولا یہ سینٹر بن کے بیٹھے بیٹھے جس ملک میں آپ کی گرنٹر نہ ہو دو تو بینک کہتا ہے آپ کو قرضہ نہیں ملے گا یہاں پر ان کا استقبال وہ لوگ کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ان کے اوپر اف آئی آریں کرواتے رہی ہیں خود اور حاجی صاحب اس میں سر فیرست ہے باقاعدہ طور پر الزامات کا سلسلہ الزامات اس کے اوپر کیا تھے اس آگڈار کے اورنچ میٹرو ٹرین اس نے سی پیک میں شامل کی کہتا ہے حاجی صاحب نے کہا دو سو چالیس روپے کر رہا ہے بیس روپے ہم اس سے لے رہے تو کرزہ اترے گا کیسے پھر سوت کی جو کس تے وہ کیسے ادا کریں گے جو عمران خان ابھی ادا کرتا تھا ان کا جنرل باجوا صاحب سے یہ اختلاف تھا کہ آپ کرزہ تو لے رہے ہیں تو پھر بڑے ڈیم بنائیں منصوبے بنائیں تربیلہ منگلہ اس طرح کے تاکہ لانگ ٹرم میں پاکستان کو فائدہ ہو تو اس کا جواب یہ تھا جو ساری کابینہ کے سامنے کہ دیکھیں کچھ منصوبے سیاسی جماعتوں کے اپنی سیاست کے لیے ہوتے ہیں جس میں انہیں فائدہ ہو عوام گئی بھاڑ میں یہ نواز شیف صاحب اور چین کی حکومت وہ بھی اس میٹرو کے خلاف تھے یہ سی پیک میں شامل نہیں کرنا جائے لیکن اس نے اسے شامل کروایا اور اس کے بعد پھر اس کے اور جنرل باجوہ کے اختلافات شروع ہوئے پھر اس نے خود کہا بھی یہ مجھے تو سار کہتے تھے اچھا پھر ویسپا کمپنی کا بھی اس کا جو سفیر ہے وہ افغانستان میں نیٹو کے ساتھ کام کر آج کے موجود ہے زندہ ہے انہوں نے کہا ہم دو پلانٹ پاکستان میں لگاتے ہیں تاکہ جی پروڈکشن زیادہ ہو سستی چیزیں ملیں لوگوں کو فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو اس نے ان سے ایک بیک کمیشن مانگ لیا پیسے مانگ لیا پہلے مجھے دو یہ بات جنرل باجوہ نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں اٹھائی لیکن چونکہ اس حاگ دار کے پیچھے نواز شریف ان کے پیچھے وہ ملک ریاض بندہ تو یہ سوال پھر یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں رکھ کے باجوہ صاحب کیوں ہوں اتنی جلدی اس کے اوپر مانگے بعد تو دیکھیں عمران خان نے معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا آپ کو یاد ہوگو جو بینے کیسے جنرل نے تو بہت برباد چند مہینوں میں بھی کی ہے اب ایک تو باجوہ صاحب نے یہ داغ اتارنا ہے کہ میں معیشت کو ٹھیک کروا کے جا رہا ہوں اور دوسرا ملک ریاض ملک ریاض بیچ میں آیا سارے معاملے حال ہو گئے اس وقت دیکھیں دنیا کی مارکٹ بری طرح تباہ ہوئی ہے برطانیہ کا پاؤں آپ دیکھیں یہ لکے رہ گئے اس صورتحال میں جس طرح پاکستان میں جب کرونا میں آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کی ایکسپورٹ رکھ چکی تھی پاکستان نے بے تہاشا فائدہ اٹھایا اس سے اس وقت پاکستان دوبارہ اپنی معیشت کھڑی کر سکتا ہے کم از کم پندرہ ارب ڈالر سالہ نہ کم آ سکتے ہیں اتنا پوٹینشل موجود ہے اور یہ سب معیشت کے لوگ جانتے ہیں لیکن اسی معیشت کے سب سے بڑے جو ایکسپورٹ جنہیں میں بڑا مانتا ہوں طرح شفاق صاحب بڑے زبردست قسم کے آپ کو بات ہیں ایکسپورٹ ہیں اکانومسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سال اگر یہ اسحاق دار رہا تو پاکستان دوبارہ اپنے پیروں پر کبھی نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ جو پولیسی اس کی ایکسپورٹ کے حساب سے جو پڑھنے لکھنے پر لوگ ہیں وہ تباہ ہوگئے ہیں اس کا نام سن کے واپس آرے یہ پولیسیاں ایکسپورٹ کی دشمن ہیں اسی لئے آپ دیکھیں امریکی سیکٹری تو صاف بلاول کے ساتھ جو ملاقات جن کے اوپن کا تقیہ تھا اس نے صاف کہہ دیا مزید کی بات ہے وہاں ڈانلڈ لو بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے سائفر پر امران خان نے کل بھی بات کی وہ سم نے بیٹھا ہوا اور وہ کہہ رہا ہے ایک سادہ پیغام امریکہ نے دیا کہ ہم تو اتنی مدد کریں گے جتنی کر سکتے ہیں آپ اپنے کئی بھی دوست چین کے پاس جائیں اور ان سے اپنے کرزیں معاف کروائیں ان سے کہیں یہ سی پیک کے رول کو کسی طرح ختم کریں یہ سلاب میں مدد تابع ہو یہ چون ارب کا جو سی پیک انہوں نے بنایا ہوئے پینسٹر بنتے ہیں میرے حساب سے تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے بہتر نہیں ہے یہ کرزیں آپ کے لئے بہت ہے اور اس سلاب کا سی پیک سے کیا تعلق پانچ کروڑ ڈالر صرف امریکہ نے دی ہیں جو اونٹ کے موں میں زیرا سلاب میں چالیس سرب ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہوئے لیکن امریکہ اسے استعمال کیا کہہ رہا ہے فلڈ کو سی پیک روکنے کے لئے مطلب کدر کی بات کہاں جوڑے ہو اسحاق ڈار کو لانے کی وجہ یہ کہ وہ ایسی پولیسیاں بنائے گا چین مجبور ہو جائے گا کہ سی پیک اور پاکستان کو چھوڑے آپ تک کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ چین سے جان چھوڑائیں لیکن چین نہیں چھوڑنا چاہتا اسے پتہ ہے کہ ہمارے لئے جتنا چین ضروری ہے اتنا پاکستان لیکن چین پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا تین بڑے مشن تھے پاکستان کو چین سے دور کرنا اس کی پہلی شک تھی اس پورے خطے سے اور اس میں اب اسحاق ڈار صاحب مدد کریں گے حاجی صاحب تو اپنی نیک نامی کی کوشش کر رہے ہیں باقی جو ان کی آڈیو کا شور مچے ہو جو مریم نواز صاحبہ کے پاس موجود ہیں وہ بلیک میل کر رہی ہیں وہ ایک لیدہ ایشو ہے اب عمران خان کو انہوں نے کہا جی کہ آپ شباز شریف صاحبت کے ساتھ بیٹھے شرط ہی ہے تو تب الیکشن نانس کریں گے اور آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کسی صورت میں ان سے ہاتھ ملانا وہ پسند نہیں کرتا یہ ایسے لوگ ہیں الیکشن کی مات ان کے ساتھ سوال نہیں پا ڈیڈ لوگ بنا رہے گا اسی کا فائدہ اٹھا ان کی گیم کیا ہے کہ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو یہ پروپورشن رکھ رہے ہیں اپشن عمران خان نہیں ماننا اگر عمران خان بیٹھ جائے تو یہ لوگ ہیں کہ دیکھا ہے آپ اصل میں سارے ایک جیسے ہیں اور ان لوگوں کی بحصی دیکھیں کہ اپنی سیاست کے لیے انہوں نے بیس لاکھ لوگوں کو جو پنجاب میں صحت کار غریب لوگوں کے لیے ایک بڑی امید کہ وہ اپنا علاج اچھے اسپطال میں کروا سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بند کروانے کی اس میں مریم نواز صاحبہ نے دیکھے اچھا وہ بلوں کے معاملے پر جس طرح اوف اوف کر کے ٹویٹیں کرتی نہیں اندر سے قیمتیں بڑھانے کا کہتی نہیں اسی طرح صحت کارڈ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اسے بند کریں اور جس طرح خواجہ عاصف کی گلیاں دینے کی ان کی ویڈیو وہ بھی آڈیو آ چکی ہے اسی طرح ان کی بھی آ چکی ہے کہ یہ بند کریں یہ سیاست کے لئے کس حد تک گر سکتے ہیں وہ جی سی یونیورسٹی میں ابھی عمران خان نے جو خطاب کیا مسئلہ عمران خان کے خطاب کا نہیں تھا مسئلہ جب انہیں نظر آیا کہ جس طرح طالبین عمران خان سے محبت کر رہے ہیں والہانہ تو ان سے راہ نہیں گیا حالانکہ خود یہ جب لیپ ٹوپ کی لولی پاپ لے کے یونیورسٹیوں میں جاتی تھی وہاں اپنی سیاست چمکانے کے لئے اور عمران خان تو اپوزیشن میں ہے وہ تو حکومت میں نہیں یہ تو حکومت میں کرتے رہے اس وقت شیواز شریف وزیراعظم ہے اسے کہیں پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کا انتخاب کرے ذرا وہاں جا کر تقریر تو کر کے دکھائیں ملک کے کسی حصے میں لوگ اس قابل نہیں ہے لوگوں کا سامنا کر سکیں یہ جو جی سی یونیورسٹی میں خطاب ہوا ہے اس کے بعد عمران خان نے لاور کے تاجروں سے خطاب کی ہے اور پھر علماء مشایخ سے کی ہے آپ کدھر کدھر اس کو رکھیں گے ہر طبقہ ملک کا اس کے ساتھ ہے اور لیکس کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو لیکس کا بھی اندازہ نہیں نادرہ کا سارا ڈیٹا بائیو میٹرکس جو ہے وہ لیک ہو چکا ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان کا سارا ڈیٹا وہ ہیک ہو چکا ہے وزارت خزانہ کا تین مہینے کا جتنا مغاز وہ سارا انٹرنٹ پڑا ہوا ہے آپ ٹھوالے ماتے پاکستانیوں کی جانوالت ہو رہے ہیں ندین کی معلومات وہ کوئی چیز سیف نہیں رہی اس وقت معاملہ صرف ایکس ہے ایک آڈیو لیک کا مقابلہ ہے دوسرا ویڈیو لیک کشین اور نون آپس میں لڑے رہے ہیں میں آڈیو پھینک رہا ہوں تم ویڈیو پھینک رہے ہیں یہ بس ان کے سارے ہیں ماسٹرز ہے دونوں دس عرب انہوں نے دینے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ رکوالے باقی آڈیو لیک نہ کریں سب سے بڑی آڈیو جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ مریم نواز صاحب آگے وہ حاجی صاحب کی ہے اور اگر وہ لیک ہوگی تو پھر سب کچھ لیک ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت حاجی صاحب انتہائی دباؤ کا شکار ہے سونے کے لیے رات کو ان کے جو قریبی لوگ ہیں کل وہ میجر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں سونے کے لیے اب عمران خانسن سب کا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نون لیک ٹی بس پارٹی مولانا فضل امان اور جتنے بھی ایک راپ باقی سیاسی لوگ ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ آیا وہ پھر دوبارہ وہ مال نکلوائے گا پھر ہمیں جیلوں کے چکر لگیں گے پھر جو ہمارے ساتھ وہ کام اتارا بار بار ہم وہی ہوتے رہیں گے بار بار جو منیم مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں یہ پریشانی ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں جس طرح مساجد کو آپ کو پتا ہے ریاستی کنٹرول میں لیا گیا آئیمہ کی وہاں پہ اماموں کی تنخواہ مقرر کی اگلے میں ان تمام مدارس کو برجسٹر کریں گے ایک نصاب آئے گا تو وہ جتنے بھی آپ کو پتا ہے نام نحاد دین کے مولوی بنے ہوئے ٹھیکے دار ان کے ساتھ جو لفافیں ہیں وہ اس لئے ڈرتے ہیں کہ لفافوں کو جب پروپاگنڈا ہے جو صحافت ہیں جن پر لفافیں ان کو ملتے ہیں وہ بند ہو جائنی ہے سیاسی آپ کو پتا ہے ان کو سارے قائدین مال لگاتے ہیں ٹوکرے لگاتے ہیں بلکہ بڑے بڑے گاڑیاں ان کی گاڑیاں بھری جاتی یہ جو سیڈی سیونٹی چلانے والے جو ہیں آج وہ پرادو چلا رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قانون سازی مران خان نے دو تہائی کر لی آکے تو پھر ان کے اختیارات بالکل رہ جائیں گے یہ جن کی یاشی ہیں آپ کو پتا ہے پچھتر سال سے جس طرح یہ ابھی چھہزار سیسی اپنے لیے پینشن اور یہ سارے معاملات کر رہے ہیں یہ رکنا شروع ہو جائیں گے یہ سارے کوشش کرتے ہیں روک لیں کسی طرح اسے آگے نہ آنے دیں اور ہماری عدالتیں آپ کو پتا ہے ان کی اصلاحات کرنی ہے ججز کی وہ جو مرات بنی ہوئی ہیں انصاف کا نظام ہے آپ کو پتا ہے اور پھر ان کی جو موجے لگی ہوئی ہیں میں ان کو اس کے پر آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ جج کیس طرح پڑتا ہے کسی دن انشاءاللہ تاجروں اور سنتکاروں کو جو دو نمری ہیں انہیں پتا ہے کہ جونی ٹیکس کا نظام بدلا جس طرح پہلے ون ونڈو آپریشن تو اس کے ساتھ ان سب کو شناتی کار دینے پر موت پڑتی ہے یہ تاجر برادی اس لیے آپ کو زیادہ تر نظر آتی ہے نوازشی صاحب کے سے کھڑی کیونکہ لوٹ مارا ان کی ایک جیسی ہے سرکاری ملازمین جو ہیں خاص طور پر جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہ تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ جو آمنن سے زیادہ ان کا افسر شائی کا آپ کو پتا ہے لمبا چوڑا کھانچے لگے میں وہ رک جانے ہیں اور عساب دینا پڑے گا اور پنجاب پولیس کو ڈر ہے یار کہ انہیں کہیں اس طرح وہ جیسی طرح ہے بر پختون خواہ ٹھیک ہو یہ بھی نہ ٹھیک ہو جائے ہندوستان امریکہ اسرائیل انہیں پتہ ہے ایک دفعہ عمران خان آیا تو فورن پولیسی سے یہ پاکستان کو انڈیپینڈل کر دے گا وہ نہیں انہیں دیں گے تو ان سب کے تو یہ سارے مسائل لگے ہوئے عمران خان کے ساتھ یہ اس لیے لیکن عوام ساری کی ساری عوام اچھا جتنا جتنا یہ کر رہے ہیں اسحاق دار جیسے ورداتے کر رہے ہیں عوام اتنی ان سے متنفر ہوتی جا رہی ہیں جو تھوڑے بہتر ہے ایک دن کے اپنے لوگ وہ بھی ہٹ گئے ہیں اگلی ویڈیو انشاءاللہ مزید تفصیل اپنا خاص خیال لگیں مجھے اجازے اللہ حافظ